بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی مہنگائی کو ختم کرنے کیلئے کیا کیا تجاویز ہیں ہماری ایجوکیشن پر کوئی بجٹ اچھا رکھا گیا ہے ہیلتھ کے لیے رکھا گیا ہے مسائل ملک کے بہت زیادہ ہیں ڈیمز کے لیے کوئی پیسے رکھے گئے ہیں یا بالکل اسی طرح جس طرح روایتی بجٹ رکھتا ہے دیکھیں آئندہ اونٹ کے کروٹ بدلتا ہے اس لیے کیا سفر زرداری صاحب بھی اوان میں پرڈکشن آرڈر کے بعد موجود ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جانے دیں ہر مسئلہ جو پرانا ہے اس کو چھوڑیں اس پر مٹی ڈالیں اور آگے چلیں ان کا اشارہ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی پلی بارگننگ کی طرف ہے یا ویسے وہ چاہتے ہیں کہ نظام کو چلتے رہنا چاہیے کیونکہ خوب بھی ہے کہ اگر یہ نظام سبوٹاز ہوتا ہے تو پھر ان شہصدانوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تو اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے چاہتے ہیں نصر شہر عباسی صاحبہ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں نصر شہر عباسی صاحبہ کیا کہیں گے بجٹ 2019-2020 جس کے مطلق گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو پاس کروا لیں گے جبکہ اپوزیشن کا پورا ان کا جو الائنس بنا ہوئے وہ کہتے ہیں اس بجٹ کو ہم پاس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ان کے لیڈران کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کریکٹر اسیسنیشن ہو رہی ہے اور یہ پلٹریکل ڈکٹر وائزیشن ہو رہی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں آپ اور نیشنل اسمبلی کی پرجٹ کے حوالے سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ میں تو سندھ اسمبلی کی ممبر ہوں جو وہاں ڈسکوشن چڑھ رہی ہے لیکن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ سائل کے اوپر جو سندھ سے آواز ہے نصر شہر عباسی صاحبہ کی وہ پورا ملک سن رہا ہے وہ اس لیے کہ جو ملک میں کرپشن ہے اس کے خلاف اگر کوئی آدمی کچھ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں تو ان میں آپ کا نام سر فرست ہے وہ جس طرح آپ اسمبلی میں عوامی مسائل کو جاگر کرتے ہیں اور کراچی کی حالتدار اور ہیلتھ ایڈوکیشن ان کا جو ستیہ ناس وہاں صاحب کا حکمرانوں کے دور میں وہ آپ کی آواز سارا پاکستان سن رہا ہوتا ہے ملکل جی اور بہت شکریہ اب نیشنل اسمبلی میں اگر ہی دہویتیاں بھی جا رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا اور پورا پاکستان ان کی اپوزیشن کی دھڑ سوڑ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا یہ وہی اپوزیشن ہے نا جو ایک دوسرے کو سرگوں پر گھسیتنا چاہ رہی تھی جو ایک دوسرے کے پیٹ سے وہ پیسے نکالنا چاہ رہی تھی یہ دلاول زلطاری صاحب جو آٹھ بریم اور نوال شریف کے پاس ملک بچا رہے ہیں ایکچلی ملک کہاں خدا نہ خواستان اس میں خطرے میں اصل میں تو ان کی اپنی جائدادیں خطرے میں ان کے والدین جو اس وقت پکر دھکر میں یہ اس کی بھاگ دوڑ ہے ورنہ ساری دنیا اس وقت ان پر یہ سوال اٹھاتی ہے بلاول زرگاری پر کہ بھائی جس پارٹی میں آپ کی ماں کا کریکٹر اسی سینیشن کیا اس پارٹی کے پاس جانا کتنے بڑے افسوس کی واپس ہے کچھ بھی ہو جاتا لیکن شاید ایک بیٹا اپنی ماں کی اس طرح کی جو انجامات جو انہوں نے لگایا اس پر تو کبھی ان کے پر جانے سے بلاول زرگاری صاحب نے کہا آپ نے دیکھا کہ عید کے دنوں میں جب ملاقات نہیں ہو رہی تھی مریم نوازشی صاحب سے تو بلاول زرگاری نے کہا کہ میرا خون کھولتا ہے اس واقعہ سے حالانکہ آپ نے ابھی جو بات کی کہ بیندیر بٹو جو شہید تھی وہ اسی کور لکپت جیل کے باہر بڑی دھوب میں بیٹیری ساتھ ہی تھا اور مقدمے ہوئی تو مہین نوازشی صاحب نے نوازشی صاحب نے قائم کیا وہ دے پر کیسے طرح یہ لوگ آپس میں لوگ کو دھوکہ دے کے مل جاتے ہیں بالکل صحیح کا آپ نے اپنے پجربات کے حساب سے بھی وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہی تو چیز ہے خدا آپ عوام کو سمجھنا چاہیے اللہ کا باقتہ عوام سمجھ جائے کہ یہ لوگ کبھی آپ سے سنسیر نہیں ہیں یہ لوگ صرف خود سے سنسیر ہیں اپنی ذات سے سنسیر ہیں اگر یہ عوام سے ان سے محبت ہوتی اس ملک سے محبت ہوتی تو یقین مانے اس وقت جس حالات سے ملک گزر رہا ہے اور ان کے پاس جتنی بڑی تعداد میں جائدہ دیں اور پیسہ پڑھا رہا ہے ان کے عطاؤنٹس میں اور ملک سے پائے تو یہ تو اپنے ملک کو واپس کرتے اپنی عوام کو واپس کرتے لیکن اس کے بچانے میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ ان کو رمول کی پرواہن عوام کی اور اسی گھٹ چھوڑ کی وجہ سے یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم بجھٹ پاس نہیں کرا پائیں گے کرا سکتی ان کا اور یہ کسی صورت بجھٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ دھمکی دھمکی رہ جائے گی میرے بھائی اس لیے کہ ایسی دھمکیاں بہت پہنے بھی دی جا چکی کئی لوگوں نے کچھ احتجاز کی بات کی اور کیا ہوا احتجاز ہوا وہ ایک تیری کی لپیک اور مختلف آپ نے بڑا ایسی دھمکیاں سنی ہوگی تو بعد میں ان کا کیا ہوا تو عوام آپ سمجھتی ہے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے تو لوٹنے والوں کو اب چھوڑنا نہیں ہے یہ سب سے کہہ رہے ہیں تو آباسی صاحبہ آپ دیکھیں کہ جس وقت پروڈکشن آرڈر کے بعد سفر زردائی نے نیشنل سمبلی میں تقریر کی ہے اس کا کیا آپ جائزہ پیش کریں گے وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ چھوڑو اور پکڑ دکڑ بھی چھوڑو آگے چلیں کہ کس ناظر میں دیکھتے ہیں آپ ہسی آئی تھی ساری دنیا پر یہ سوشل میڈیا پر کیا تو ان کے جملے کی بھیڑے لگا رہے ہیں لوگ کہ اب چھوڑیں کس کس کا حساب کریں گے تو آگے بڑھیں کیوں چھوڑیں اور کیسے آگے بڑھیں اگر آپ چھوڑ دیا تو یہی لوگ اسی چیز کو بعد میں ایسا استعمال کریں گے کہ اس کے بعد اس ملک کو پھر بکانے والا کوئی نہیں آئے گا تو اب تو یہ چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہوگی اب وہ شک جو کبھی کہا کرتا تھا کہ ایس سے ایس بجاتوں گا اور نیچ چیرمن کی کیا مجال کہ وہ مجھے بلائے اب دیکھئے یہ خدا کی لاتھی ہے جو چل چکی ہے وہ جو انویرہ ہے وہ سویرہ میں بدل چکا ہے اور پاکستان جو ہمارا ملک ہے یہ ملک اسلامی نظریہ پہ ملک اسلامی نظریہ کے تحت قائم ہوا تھا اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی اس ملک کو خدا نہ کہتا اس دورائے پر نہیں لائیں گے اس ملک میں کوئی نہ کوئی ایسی شکریت آتی رہے گی جو ان جیسے لٹے رہوں کو پکڑے گی اور ان سے وہ احساسا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اسمبلی میں بہت پہلے بھی کہا تھا کہ توتے بول رہے ہیں اور اب میں نے کہا کہ توتے بول چکے ہیں اور کچھ سلٹوں میں بول گا ہے جس پاکیب مرائی یہ کاکا یہ آیان علی وہ ایک یونس کڑوائی یہ سب ان کے جو چیلے ہیں جنہوں نے مل کر اس پندھ کو اور پاکستان کو لوٹ کر ان کے اکاؤنٹوں میں پیسہ پڑا اور باہر ملک بھیجا ان سب کا احساسا ہونا چاہیے اور میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے ہاتھ جوڑ کر میرمز چیئرمن نیب گورٹیز جیسے سب پاکستان کو کہتی ہوں خدا کا واسطہ ان سب کو پکڑنا ہے آپ کے پکڑنا ہے ان سے وہ تمام پیسہ واپس لینا ہے جو میرے بچوں کا ملک کا لیکن اباسی صاحبہ جو یہ تھی دیتے ہیں ظاہر ہے آپ کے سامنے کراچی کی حالتیں ظاہر ہے پانی نہیں ہے وہاں اور بوری حالات ہیں لڑکانا کی ہے اور پھر سارے شہروں کا چیف جسٹر سے جو یعنی قائم مقام تھے انہوں نے کہا اور سب سے چینئر وہ سپریم کورٹ کے جائج ہیں جسٹر گلدار صاحب انہوں کا سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہوتے ہیں لیکن دردائی صاحب اب بھی سندھ کارڈ کھیل سکتے ہیں یعنی ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ایسی تباہی بربادی ہوتے ہوئے بھی سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش کو کیتا رہی ہے لیکن سندھ میں اب وہ باق نہیں رہی ان کی طرف آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دھمکیاں دیکھی کہ ازن درداری ارسٹ ہوں گے تو پورا سندھ گیم ہو جائے گا لوگ ایسے نکلیں گے جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پر نکلے تھے یہ خوش فہمی تھی اور وہ خوش فہمی ان کی نکل آئیں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ہم خود اس چیز کے وٹنسز ہیں کہ پندرہ بیس پندرہ کنی زیادہ زیادہ آپ پر پتاک نگا رہے یہ خانتی ہیں اور اتنے ہی کوئی ان کے جو کشامدی طولے میں ان سے کمائے ہوئے رشوت لے کر نوکریاں لے کر جو کچھ لوگ سندھ میں موجود ہیں انہوں نے وہ طولوں کی صورت میں ریلیاں ہکاری نکل گئی جو اکرہ تھی وہ نکل گئی ملاوہ بٹو درداری صاحب آج جلسہ کر رہے ہیں تو وہ داہر بینظیر صاحبہ کی آج مرچڑے بھی ہے تو ہم تو ان کو باہر سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کے بہت بڑی لیڈر تھی تو وہ عوام کو یہ کون سمیسے دیں گے کہتے ہیں جوانوں کا خون گرمائیں گے یہ بتائیں گے کہ بینظیر صاحبہ کے ساتھ جو زیادتی ظلم ہوتی رہی تو اب ہم نے کن کن لوگوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے کیا کہیں گے لوگ سنیں گے یا اثر انداز ہوگی کیا کریں گے یہ اثر انداز ہوگا کہ ہم نے اچھا میرے چھتی رہے سے بستے ہیں اثر مہوالی گئی ہیں لوگوں کو پیسوں کی آسر آ چکی ہے کہ آئیں آپ کو اتنے اتنے پیسے دیں گے اور آپ کو کھانا بھی ملے گا تو لوگ بچھارے غریب سنگھ کے عوام کہاں جائیں گے پیسوں کی وجہ سے وہ بسوں میں بھی آئیں گے ان کے جلسوں میں بھی لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیسوں پر آ سکتے ہیں باقی سنگھ کی عوام وہ ہوتی تو ضرور ان کی جرفساڑی پر نکلتی لیکن آپ دیکھئے گا جلسے میں بھی اس بے نظی بھٹو صاحبہ کا نام کیش کریں گے یہ لوگ جس کے نام کا یہ وٹ لے تر کھاتے رہے ہیں اور جس کیونکہ بھی بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے اور زمنی الیکشن ہے اس کے حوالے سے یہ ایک سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ بھی کر لیں بڑے بڑے جلسے کر لیں دلاول زرداری جس میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں وہ ان کی کو سیاست ٹویٹر پہ چلتی ہے لارکانہ رکھو دے رہا ان کے حلقے میں آج ہی چار پوزیٹیو ایچ اے وی ثابت ہو گئے اور رواس کٹس ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور بچے مائیں بے گناہ بے قصور ایڈز میں مقتلہ ہوئے جا رہے ہیں یہ بڑوائیں ان کی ان کے پیچھے پڑ چکی ہیں یہ نہیں بچنے والے سر یہ نہیں بچنے والے صحیح یہ ہے کہ جسٹس ہے اس وقت سب سے کرپ صوبہ ہے تو اس سلسلے میں اپوزیشن اسمبلی میں کس قسم کا رویہ اکتیار کرے گی یعنی ان کو ریفرنس لائیں گے یا کوئی بند لائیں گے ان کے خلاف کو قراردات پیش کریں گے کیونکہ ایک اپوزیشن کووٹ کی جائے سب کی ریمارکس تو ہیں یہ دیکھئے 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 ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضور میں ہم پر کرٹیسائز کرتے ہیں ان لوگوں کو تو ہم پر نکتہ تھی نہیں کرنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اپوزیشن کو یہ لوگ اسی طرح کہتے رہے نا تو کیا چیز جسٹس ہمارے گردار صاحب ہیں وہ انہوں نے جھوٹ بول ہے کیا انہوں نے بھی کسی کے کہنے پر کیا ہوگا یعنی کتنے موقع شخصیات بھی اگر سن کے لئے اس طرح کے ریمارکس دے تو کچھ تو ہے آپ کے چینلز اگر صبح سے شام تک سارے زندھ کی حالت اظہار دکھا رہے ہیں کیمرہ تو وہ آکھے تو وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا تو پھر کیا ہے کیا چیز ہے جو یہ لوگ اس چیز پر اکڑنا ہے کہ ہم نے سنھ میں بڑی ترقی کی سنھ میں ایک نئی چیز آئی ہے جو پریسیڈنٹ ہے کہ سپیکر جو ہیں وہ بقیدہ طور پر ملزم بھی ہیں اور انہوں نے وہ اپنی چیمبر کو بھی یوز کر رہے ہیں اور پھر نمبہ جلاس بھی بلا رہے ہیں بلاتے رہتے ہیں یعنی اس طرح پھر آپ کے صحاب سے اتصاب ہو جائے گا بالکل ہوگا جی لوگ بہت زیادہ جلدی میں ہیں عوام بہت جلدی میں ہیں وہ چاہتی ہے کہ جلدی سے ان کو پکڑے اور ان کو سزا دے کر ان سے پیسہ واپس لیا جائے بشمول میرے میں بھی یہ چاہتی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہر تیس کا ایک قریقہ کار ہوتا ہے اور اس قریقے کے حساب سے چل رہا ہے اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ سپیکر صاحب مجھے تو بہت افسوس ہے کہ زندھ تاریخ میں پہلی بار سندھ اسیملی کو سب جیل قرار بیا گیا صرف اور صرف اپنی اپنے لوگوں کو فیسلیٹ کرنے کے لیے آپ خود سوٹے کہ وہ اسیملی یہاں قائد عظم محمد علی جناس صاحب بیٹھ چکے ہیں یہاں پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوا اس میں ہم سب اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہیں ہم سب نے کھڑے ہو کر کہا کہ قیدی نمبر سلا قیدی نمبر سلا اب یہ حال ہے تو پھر جتنے بھی قیدی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے ان کو بھی کہی نہ کہی سب جیل قرار بے کر یہ تمام فیسلیٹیز دی جائیں لیکن کرتے رہیں جتنا بھی آپ نے بڑا خوبصورت پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جس فقط یعنی مقصود طریقے سے اہم لوگوں کو پروٹوکل دیا جاتا ہے تو دوسرے وہ قیدی جو کئی تو بے گناہ بھی بچارے ہوتے ہیں انہوں پر سورس نہیں ہوتے اور وہ اپنی لوگ کے طور پر بڑا نمبے کیس ہو جاتے ہیں تو وہ جس قسم کی مشکرت اور ضرلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور چیز ابھی مجھے پاس ایک سوال آیا آپ چونکہ اپنا خیارات کا اظہار کر رہی تھی کہ یہ آپ مشکرت سیر عباسی صاحب پوچھئے کہ سندھ میں کوئی کالج 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 بنتا ہے تو سارے چلوز کالج بھٹو صاحب ہو گیا یا کوئی بڑے لوگ ہو گیا بینجیر صاحب ابھی ہوگی تو اب پورے تو سیریز ہیں جو لوگوں کے ناموں کے اوپر کالج کہ کوئی ریزولیشن ہونا چاہیے بلکل جی بلکل جی سلسلہ چل رہا ہے ابھی آدھی کیبنیٹ ان کی نیت بھگا ہے بھاگے ترے کئی شہرے تو بھی ہمیں نظر بھی نیارک کان چھپے رہے ہیں اور اس کے علاوہ صرف کیبنیٹ میں نہیں ان کے ایکس گزراء اس کے علاوہ یقین مانے بیورو کریسی ان کی علاوہ میں انہی کی اچھ پہ چلتا ہے ہماری کوئی سنتا نہیں ہے ہم نے ہے تو آج ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ انتصامی کروائیاں کر کے ان کے گھروں پر چڑھائیاں کروا کے ان کو دہشت زدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح وہ فارتی بدل نہیں بھی ہمیشہ ان کا طریقہ کر رہا ہے تو لائن لگی بھی جناب انہوں نے میچے ساتھ تک لوگوں کو ایسے جکڑا ہوا ہے رشوت کے اس میں کہ میچے سے چھوٹے سے چھوٹا تال کے لیویل یو سی لیویل کا مینسپل کا جو چیئرمن ہے سیکے دار ہے یا کوئی جنسری آفیس میں بیٹھا آپ ایک اچھی آواز سن رہے تھے نوکسورت صحر عباسی صاحبہ کو آپ دیکھتے رہتے ہیں عوامی مسائل کے اوپر ان کا جو سٹانس ہوتا ہے وہ قیدہ قابل غور ہوتا ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا جلاس ہو رہا ہوتا ہے یا صبح سمبلی کا جلاس ہو رہا ہے تو سب سے بڑی سوالوں کے ملزمان کو پروڈکشن آرڈر کے ہوتی ہے کیا یہ ہو رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے اس پر بات کریں گے ہم